بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پبلک سرویس کمیشن اکیڈمی دوستو تیس مائی دوہزار چوبیس کے کرنٹ افیرز آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ کرنٹ افیرز بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی ایپ پی ایسی سندھ پبلک سرویس کمیشن پنجاب پبلک سرویس کمیشن یا مینجمنٹ سرویسز اور اس کے علاوہ سندھ پولیس میں اور موٹر پیوے پولیس میں جیو بھی جوبز آئی ہیں اس کے لئے نہایت ہی اہم ہے تو سب سے پہلا کرنٹ افیر یہ ہے کہ یورپی یونین نے ورلڈ فرسٹ میجر اے آئی لا اپروو کیا ہے یورپی یونین نے پہلا دنیا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ریگولیٹ کرنے کے لئے قانون پاس کیا ہے اس میں انہوں نے موٹی موٹی باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پینتیس میلین پاؤنڈز تک یا تھرٹی ایٹ میلین ڈالرز تک فائن رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی جو فرم ہے یا کوئی بھی شخص ہے وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتا یا اس کے خلاف جاتا ہے یا اس میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو نومس اور اس قانون کے اگینسٹ ہے اگر کوئی بھی کمپنی ہے تو اس کا سات پرسنٹ جو اس کا ریوینیو ہے اس تک اس کو جو ہے یہ پینلٹی اس کو لگ سکتی ہے اب 35 ملین پاؤنڈ ہے یا سات پرسنٹ جو بھی اس میں زیادہ رقم ہوگی وہ اس کا فائن لگے گا یورپی یونین کے بارے میں تھوڑے سے انفورٹنٹ انفورمیشن یہ ہے کہ یہ فرس نومبر انیس سو تیرانوے کو ٹریٹی آف ماسٹریج کے ذریعے اسٹیبلش کی گئی تھی جس میں یورپ کے کچھ ممالک نے مل کر ایک اتحاد بنایا تھا اور پھر جو ہے وہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو گوڈز ہیں یعنی اشیا اور لوگوں کی جو مومنٹ ہے وہ فری کریں گے ویزا فری ٹریول ہوگا اور کرنسی ایک انہوں نے کی تو اس سے کیا ہوا یورپ کی جو ٹریڈ ہے اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے یورپی یونین کے کرنٹ میمبر ہیں ستائیس اٹھائیس ماہ یوکے تھا اس نے ویڈڈراؤ کر لیا نکل گیا یہاں سے ابھی ستائیس میمبر ہیں یورپی یونین کا پارلیمنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں کاؤنسل آف یورپی یونین اس کے دو ہاؤس ہیں جس طرح سے ہمارے نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے نا اپر ہاؤس کو کاؤنسل آف یورپی یونین کہتے ہیں اور لوگر ہاؤس کو یورپی پارلیمنٹ کہتے ہیں یورپی یونین کی جو کرنسی ہے وہ ہے یورو اور اس کا جو کیپٹل بھی ہے وہ ہے برسلز اور برسلز آپ کو بتا دوں کہ بیلجیم کا دارالحکومت ہے تو یہاں جو ہے یورپی یونین کی جو مین سیٹ کہہ لیں جس طرح پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے تو سارے امپورٹن کام وہیں پر ہوتے ہیں تو اس لئے یورپی یونین کے بھی امپورٹن کام برسلز یعنی بیلجیم میں ہوتے ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے کہ اسپین نینانویں میمبر بن گیا ہے انٹرنیشنل سولر آلائنس ٹھیک ہے سولر آلائنس کیا ہے یہ انڈیا اور فرانس کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے کہ دنیا میں جو پیریس کلائمیٹ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے گلوبر وارمنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے تو اس میں انٹرنیشنل سولر آلائنس انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے رینیوبل انرجی کی طرف جاتے ہیں سولر یعنی سورج سے بجلی پیدا کرنے کے جو ایک آلائنس انہوں نے بنائی تھی ابھی اس کی جو سکھت اسمبلی یعنی جو چھٹی میٹنگ ہوئی ہے وہ نیو دیلی میں ہوئی ہے 30 اکتوبر سے 2 نومبر تک 2023 تو لیم ایلیکٹڈ ایس ڈی نیو پریزیڈنٹ آف ویتنام ویتنام کے نئے پریزیڈنٹ تو لیم ایلیکٹ ہو گئے ہیں ویتنام کے بارے میں تھوڑے سی ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں capital ہے اس کا ہنوئی کرنسی ہے ویتنامیز ڈاؤنگ پارلیمنٹ اس کا ہے اس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں ویتنام کو جو آزادی ملی ویسے تو ویتنام بہت پرانا ملک ہے جو ہے نا وہ بیفور کرائسٹ کے دور کا ہے یہ اس نے پہلے چین سے الگ ہوا یہ لیکن موڈرن دور میں 20 سدی میں یہ اس نے آزادی حاصل کی 2nd سپتمبر 1945 میں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ویتنام وار ہوئی 1955 سے لے کے 1975 اس دوران ویتنام کے دو ٹکڑے تھے ساؤتھ اور نورتھ ویتنام امریکہ بھی جو ہے اس جنگ میں آ کے پھسا تھا جس طرح سے ابھی افغانستان میں پھسا تھا اسی طرح سے یہاں سے بھی امریکہ بہت بری کنڈیشن میں نکلا تھا بری حالات میں نکلا تھا فال آف سیگن اس کو کہتے ہیں یہ ویتنام وار یہ کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں نیشنل پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز اور پر کیپٹا انکوم دونوں انکریز ہو رہے ہیں دوہزار چوبیس میں ابھی کا جو یہ سال چل رہا ہے اس میں جی ڈی پی کا سائز تین سو چوہتر اشاریہ نو زیرو تین بلین ڈالر ہو چکا ہے اس سے پہلے دوہزار تیس میں کتنا تھا یہ سامنے اس کے لکھا ہوئے فروم تین سو اٹس تین سو اٹس سے ابھی تین سو چوہتر ہو گیا ہے اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا زیادہ تر پاکستان میں جو انفلیشن تھی مہنگائی تھی نا تو چیزوں کی ویلیو جب زیادہ تھی یا پرائز زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے یہ ڈالر کی ایکم میں زیادہ ہوا ہے اور اس طرح سے پر کیپٹا انکوم بولتے ہیں کہ ایک شخص کی پورے سال میں کتنی آمدنی ہے ہر شخص کے حساب سے وہ ایکولی ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ امیر ہو یا غریب ہو لیکن سب کا ایوریج نکال کے بات کرتے ہیں سولہ سو اسی ہے جو کہ دوہزار تیس کے مقابلے میں تو زیادہ ہے لیکن دوہزار بائیس میں کتنی تھی ستنہ سو چھاسٹ تھی ابھی کتنی ہے سولہ سو اسی یعنی دوہزار بائیس کے مقابلے میں تو کم ہے لیکن تیس کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پرک اپیٹا انکم اگر کم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کم کمارا ہے اس کا مطلب کم کمارا ہے تو وہ کم خرچ کرے گا اپنے جو لیونگ سٹنڈرڈ ہے اس کو کمپرومائز کرے گا جتنی وہ آسائشیں سوچتا ہے یا اس کے خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کو پوری نہیں کر پاتا اس کے لبا پرائیم منسٹر شہباز شریف ابھی یو اے ای کے وزٹ پر گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ انویسٹمنٹ کے لیے آیا ہوں نہ کہ ان سے مدد مانگنے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے یو اے ای کے پریزیڈنڈ اور رولر آف ابودابی محمد بن زید الناحیان ایم بی زید بھی ان کو کہتے ہیں ابھی جب آٹھ فروری دو ازا چوبیس کو یہ پرائیم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ تھا شہباز شریف نے پچھلا جو دورہ کیا وہ دو ازا تیس میں گیا تھا جب یو اے ای کے پریزیڈنڈ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی پاکستان کے گرنڈ ایم بیسڈر یو اے ای میں ہیں فیصل نیاز ترمزی اور یو اے ای کے جو ایم بیسڈر ہیں پاکستان میں وہ ہیں حماد عبید عبراہیم اس کے علاوہ موٹروے پولیس اور سندھ پولیس کے ہمارے کریش کوس چل رہے ہیں آپ اس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کی کیوری ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں ہمارا وارس اپ نمبر بھی دیا گیا ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر کے ہم سے آپ کو کوئی بھی قسم کی مدد چاہیے تو آپ کو ہم ضرور آپ کی ہلپ کریں ملوات کتنا ہی thank you